نمشکار دوستو میں پکرات شرما آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شرکرنی کومرز کلاسز میں چلتے دوستو چھے جون دو ہزار بیس کی کرنٹ افیرز کی طرف اور اس کو پڑھنے سے پہلے اس لئے ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک چہرہ پہچانوں پرتیوبتہ یعنی ایڈنٹیفائی یا فائنڈ آؤٹ ڈافیس کامپنیشن میں ایک سیلیبیٹیز کو دکھایا تھا جی ہاں آپ ہولی بود کے جانے مانے ابی نیتا جوکن رافیل فانکس ہے اور ابھی سلکیوں میں ان کی مووی جوکر رہی جوکر میں جو انہوں نے کردار نبھایا اس کے چلتے ان کو بریٹیش اکیڈ میں فلم ٹیلیویزن آوارڈ سے بیسٹ ایکٹر کا کتاب ملا اور یہی انہی کو ہی امریکہ کے لاؤس اینجل سے دیا جانے والے آسکر آوارڈ میں بھی بیسٹ ابی نیتا کا کتاب انہی کو ملا تو دوستو یہ پریشنی اردی آتا ہے کہ بافٹا میں بیسٹ ایکٹر کا کتاب کسے ملا تو آپ کا انصر ہوتا ہے جوکن رافیل فانکس اور یہی اردی کوشن آتا ہے آسکر کے اندر بھی بیسٹ ابی نیتا کا کتاب کسے ملا تو آپ کا انصر ہوتا ہے جوکن رافیل فانکس اور انہوں نے ہولی وڈ کی جانی مانی مووی جوکر میں اچھے کردار نبھایا اس کے بعد چلتے ہیں دوستو وارڈ انترپنیور آف دا ایئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے اندر اور اس سال اس کا کتاب بائیکون کی ہیڈ ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ کو ملا دوستو ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ یہ آوارڈ پراپٹ کرنے والی تیسری بارٹ یہ بنی ہے ان سے پہلے کوٹیک مہیندرہ بینک کے اودے کوٹیک کو اس آوارڈ سے دوہزار چوندہ میں نوازا گیا تھا اور انفوسیس ٹیکنوزوری لیمیٹیٹ کے نارائن مورتی کو دوہزار پانچ میں اس آوارڈ سے نوازا گیا تھا دوستو یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ دوسری مہینہ بنی ہے اس آوارڈ کو پراپٹ کرنے والی دوہزار بیس میں ان سے پہلے دوہزار گیارہ میں سنگاپورت کی ہیفلکس لیمیٹیٹ کی اولیوی لم کو اس کتاب سے نوازا گیا تھا تو کانگریش ریلیشن ٹو ڈاکٹر کرن مزمدار شاہ اور ویکن سے انڈیا گوئنگ آن ہومین ایمپاور اس کے بعد چلتے ہیں دوستو امریکہ کی میگزین فورپس کی طرف اور فورپس نے ابھی حالی میں ہنڈریڈ ہائیسٹ ورلڈ ہائیسٹ پیٹ سیلیبریٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کی لسٹ جاری کری ہے اور اس میں ایک ماتر بھارتی ابینیتہ کے روپ میں اکشے کماری اپنا استان بنا پائے انہوں نے باونوہ استان لیا اور ان کی کل کمائی تین سو چھانسٹھ کرو رہی دوستو اس میں نمبر ون کتاب کے اوپر ہالی ویڈ کی جانی مانی ابینیتری کائیلی زینر رہی جن کی ٹوٹل ارننگ ڈالر فانسو نبے ملینز رہی یعنی فائی فنڈرڈ نائنٹی ملین ارننگ ان کی ڈالر میں رہی دوستو ابھی کچھ دنوں پہلے فاپس نے ہائیسٹ پیٹ وارڈ ایتلیٹک کے لسٹ مینز اینڈ وومنز دونوں جاری کری تھی جس میں مینز میں سوزی لینڈ کے ٹینس لیزنٹ روزر فیڈر نمبر ون پہ تھے اور اس لسٹ میں بھی ایک ماتر بھارتی کھلاڑی کرکیٹ کپتان ویرات کولی ہی جگہ بنا پائے اور یہی ورلڈ ہائیسٹ پیٹ ایتلیٹک وومنز کے اندر جو نمبر ون پہ رہی وہ جاپان کی نوامی اوسا کا رہی اور اس میں کسی بھارتی کا نام نہیں آیا اس کے بعد چلتے دوستو پرائیم منسٹر آفیس کی طرف سے اور پی ایم سر کے پرائیویٹ سیکیٹری راجیو جی توپانو کو حالی کے اندر ورلڈ بینک میں موگ کیا گیا ہے جو بھارت کو وہاں ریپرزنٹیو کریں گے اور ایسے ہی پی ایم او کے مسٹر برزیندر نمنیت کو ڈبلو ٹیو یعنی ورلڈ ٹیڈ آرگنیشن میں موگ کیا گیا ہے دوستو یہ دونوں انٹرنیشنل آرگنیشن ہیں اور ورلڈ بینک جس کی استعاپنا جولائی 1944 کے اندر وی تھی جس کا ہیڈکوارٹر واشنگٹن دی سی امریکہ میں ہے اور ورطمان میں اس کے تیرے پریسیڈنٹ ڈیویڈ آر مال پاس ہے ورلڈ بینک میں ابھی 189 کنٹریز اس کے میمبر ہے اور انتیم کنٹری نورو اس کا میمبر بنا تھا ورلڈ ٹیڈ آرگنیشن جس کا نکنیم انٹرنیشنل ٹیڈ سولیر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں اس کی استعاپنا ایک جنوری 1995 کے دن جو جنیوہ کے سوزلینڈ میں ہوئی تھی اور وہاں اس کا ہیڈکوارٹر ہے اور ورطمان میں اس کے ڈی جی آرینی ڈائریکٹر جنرل سکھت نمبر کے روڈرٹو ایز بیڈو ہے دوستو وٹیو اور ورلڈ بینک دونوں میں بھارت اس کا فاؤنڈر میمبر ہے اور وٹیو میں ٹوٹل اب تک 164 میمبر کنٹری اس کے میمبر سے انتیم صدس سے کنٹری جو اس کا میمبر بنا وہ افغانستان ہے وٹیو میں کچھ شبدوں کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ موسٹ فیوریبل نیشنز یہ آپ کو جاننا جروری ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف اور چلتے ہیں ٹیپٹل مارکٹ کے ریگولیٹر سیکیورٹی ایکچنڈ بورڈ آف انڈیا کی طرف اور سیبی نے حالی میں کوموڈیٹی اور ڈیروٹیز کی ایڈوائزری کمیٹی گھٹیت کری ہے 17 سدستی اس کمیٹی کے چیئرمین اشوک ڈالوانی کو بنایا گیا ہے تو دوستو یاد کرنے کا طریقہ کافی ایزی ہے دی فور ڈیروٹیز دی فور ڈالوانی تو ویسی آ جائے گا ڈیروٹیز میں مسٹر اشوک ڈالوانی سر کو اپوائنٹ کیا گیا 17 سدستی کمیٹی کے چیئرمین کے روپ میں سیکیورٹی ایکچنڈ بورڈ آف انڈیا واشڈوگ آف کپٹل مارکٹ کے نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں جس کی ستاپنا فاؤنڈیٹ 12 اپل 1992 کے دن جبکہ اسٹیبلشمنٹ 1988 کے دن ہو گیا تھا اور اس کا ہیڈکوارٹر ممبئی میں اور ورطمان میں اجی تیاغی جو کہ آپ کو ایمیج میں نظر آ رہے ہیں وہ اس کے چیئر پرسنس ہے اسٹوار چلتے دوستو اگلی خبر کی طرف اور ایک اچھی خبر آ رہی ہے موکیش امبانی جی کی طرف سے ان کی ریلائنس جیو پلیٹ فارم نے آخر کار اپنی پانچوی کمپنی یعنی میں کہہ سکتا ہوں ٹوٹل چھٹی نوٹڈہ پانچوی سکس ٹائم انہوں نے اپنی پارٹنرشپ جو ہے وہ سیل کر دی ہے اور ابھی جو آبودھابی کی کمپنی جس کا نام موہ ڈالا ہے اس میں 1.85% کی اپنی پارٹنرشپ شیئر سیل کر دی ہے وہ ٹوٹل 9,033.6 کروڑ روپیہ اس موہ ڈالا کمپنی سے ریلائنس جیو پلیٹ فارم کو ملے گا دوستو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ریلائنس نے کل اپنے چھے ویک اس پینڈیمک جو ہم کہہ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن پینڈیمک جو کوویڈ ڈائنٹین ہے کورونا وائرس اس کے لوگ ڈاؤن کے اندر اندر ہی چھے پارٹیوں کو اپنی سیداری بیچ دی سب سے پہلے بات آتی ہے 22 اپریل کی فیس بوک جو امریکہ بیسٹ کمپنی ہے اس میں 9.99% کی پارٹنرشپ سیل کری 3 مہی کے دن سیلور لیگ جو کہ امریکہ بیسٹ کمپنی ہے اس میں 1.15% کی پارٹنرشپ سیل کری 8 مہی کے دن ویسٹا جو امریکہ بیسٹ کمپنی اس میں 2.32% پارٹنرشپ سیل کری 17 مہی کے دن جنرل اٹلانٹی کا جو امریکہ بیسٹ کمپنی اس میں 1.34% پارٹنرشپ سیل کری اور 22 مہی کے دن KKR جو کہ امریکہ بیسٹ کمپنی اس میں 2.32% پارٹنرشپ سیل کری اور اب یعنی 5 جون کے دن موہ ڈالا جو کہ سعودی عرب آبوداوی بیسٹ کمپنی ہیں اس کی 1.85% اس کو اپنی پارٹنرشپ سیل کر دی اور اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ اب دیرے 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 یہ اپنی پارٹنرشپ جیو پلیٹ فارم کی سیل کر رہا ہے باہری کمپنیوں کو ریلائنس جیو پلیٹ فارم اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف اور کھیل جگت کی طرف چلتے ہیں انڈیا 2022 میں اے اے سی وومنز ایشن کپ کی جو ہے ہوسٹنگ کرے گا دوستو اے اے سی وومنز ایشن کپ 2022 میں بھارت اس کی میزوانی کرے گا وومنز ایشن کپ کی اور یہاں پہ آپ کو یہ جاننا ضرور ہے اس کے علاوہ کہ بھارت فیفا انڈر سیونٹین وومن ورلڈ کپ کی دی ہوسٹنگ کرے گا 2021 کے اندر اس کے علاوہ بھارت اے اے سی انڈر سکسٹین چیمپنشپ 2016 میں اور فیفا انڈر سیونٹین ورلڈ کپ 2017 میں اس کی ہوسٹنگ کر چکا ہے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کی اس پر سے میزوانی اور ایفیسینسی کو دیکھتے ہوئے جو 2022 کا اے اے سی وومنز ایشن کپ ہے اس کی ہوسٹنگ اس لئے بھارت کو دی گئی یہاں پہ اے 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 ڈبل ایف کو آپ کو جاننا ضروری ہے دوستو جس کا ہیٹ پارٹر نیو ڈیلی انڈیا میں اور پرفل پٹیل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اس کے پرسیڈنٹ ہے اے 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 سی کی بات چلتی تو اے 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 سی ملیشیا کلالمپور میں ہیٹ پارٹر ہے ورطمان میں اس کے پرسیڈنٹ شیخ سلمان بل بن آرگرائم ال خلیفہ اس کے پرسیڈنٹ ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو اگلی خبر کی طرف اور آپ کو لے کر چلتا ہوں اسٹیٹ خبر کی طرف کئرلا کئرلا پہلا بھارت کا ایسا راجے بنا ہے جو کی گریبوں کو انٹرنیٹ پلکل فری میں دے گا اس کے بیسک رائٹ کے تحت یہ قدم اٹھائے گئے ہیں یہاں پہ کئرلا فائبر آپٹک نیٹ پر جسے ہم کے فون کے سکتے ہیں یہ اس پروزیک کے تحت یہ اسٹیپ اٹھایا گیا کئرلا جو کی سب سے زیادہ سکشت راجے میں آتا ہے اور بھارت کا ایک ماتر ایسا راجے ہے جس میں چار انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ورطمان میں کئرلا کے سی ایم پینیاری ویجین ہے اور یہاں کے راجے پال عارف محمد کھان ہے کئرلا جس کی راجدانی ترونتر پورم ہے اس کے بعد چلتے ہیں دوستو وولی ووڈ کی طرف اور وولی ووڈ سے میں کہہ سکتا ہوں لگاتا دوسرے دن بھی اچھی خبر نہیں آئی ہے میں کہہ سکتا ہوں یہ جو کوویڈ نائنٹین جو لوگ ڈاؤن ہوا اس میں ہم نے وولی ووڈ کے کئی بڑے ابھینے تھا کئی بڑے فلم جگت کے ڈائریکٹر اس کے علاوہ جو ہے لیرکس کو کھو دیا ہے اور اب اکشے کمار کی جو مووی تھی کھلاڑی اس میں جانا مانا سونگ لیرکس انور ساگر جی اب اس دنیا میں نہیں ہے ستر سال کی عمر میں ان کی مرتیو ہو گئی انہوں نے اکشے کمار کی مووی کھلاڑی کے اندر ایک شاندار سونگ کی لیرکس دیتی جس کا سونگ کے بول تھے وعدہ رہا سنم اس کے علاوہ ابباس مستان کے ساتھ میں یہ مووی ڈائریکٹیڈ ہوئی تھی 1992 میں کھلاڑی اکشے کمار اس کے مین ہیرو تھے اس کے علاوہ 1992 کے اندر سپنے ساجن کے جو مووی آئی تھی اس میں یہ دعا ہے میری رب سے اس سونگ کے بھی لیرکس جو دیئے تھے وہ دیئے تھے انور ساگر نے اور اس کے علاوہ 1992 کے اندر دیویا بھار تھی کہ جو دل کا کیا کسور مووی آئی تھی اس کا ٹائٹل سونگ بھی آپ ہی نہیں جو ہے لیرکس دیئے تھے تو میں کہہ سکتا ہوں انور ساگر کا اب یہ ساگر شانت ہو گیا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے یعنی کل ہی ہم نے پڑھی تھی دوستو واسو چٹر جی بھی اس دنیا میں نہیں رہے جی ہاں واسو چٹر جی جو کہ راجستان کے اجمیر سے بلاؤں کرتے تھے اور انہوں نے باتوں باتوں میں اور نہ جانے رجنی گندہ اور نہ جانے کتی موویوں کے اندر انہوں نے اپنا پریڈیوزر کرا اس کے بعد چلتے ہیں دوستو وہ آج کا چہرہ پیچانو پرتیوگ تھا جی ہاں جب بات والی وڈ کے آتی ہے تو والی وڈ کے اس ابھی نیتہ کو کون نہیں جانتا جی ہاں اس ابھی نیتہ کو ہم نے کھو دیا ہے ان کی کم عمر کے اندر کینسر کے چکر میں مٹیو ہو گئی آپ کو ان کا نام کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور مجھے اجازت دیجے گا دوستو جہن جے بات